اسلام علیکم گوڈ بارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آج الحسنات نظرین رمضان المباری کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے رمضان المباری کا باورکت مہینہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے پہلے عشرے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گزر گیا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہے تو رمضان المباری کا ناظرین زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائی ہے وہ کسی نے ایک خوب کہا تھا کہ اے ابن آدم جب اللہ تعالی آپ پر رزق کے دروازے کھولے تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو نہ کہ اپنی دیواریں جو ہیں ان کو بلند کرو بڑی اچھی بات کی گئی ہے جی رمضان المباری کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ خیرات کیجئے صدقات کیجئے اور اس موقع پہ اپنے جو غریب آپ کے اردگرد موجود ہیں ان کا خیال ضرور رکھیے یہ آج کل بہت ضروری ہے کہ جو مستقش افراد ہیں ان کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے تو ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری جانچ پڑھتال کے بعد پوری محنت کرنے کے بعد پوری جانچ پڑھتال کے بعد جو مستقش شخص ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیے اپنے مال اور صدقات ان تک ضرور پہنچائیے صرف اپنی جو روح ہے اس کو پیوریفائی کریں بلکہ اپنے گرد و نواہ میں جو موجود ہیں ان کا خیال رکھیں اور صدقہ خیرات کریں اپنے مال کا صدقہ خیرات کریں تو اسی حوالے سے ناظرین آپ سے ہم اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے خیال رکھیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم خود خوشیاں بنا رہے ہیں وہاں پر اپنے گرد و نواہ میں رہنے والوں کے ساتھ بھی جو ہے ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے تو ناظرین یہی پہ سٹارٹ کریں گے ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے آج کے خبارات بلکل ناظرین آج لاہور کی اگر بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ اب بتدریج گرمی بڑھتی جا رہی ہے محکمہ موسمیات نے جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اپ ڈیٹ دیا اس کے مطابق اس ہفتے بارش کا امکان تو شہر لاہور میں موجود ہے لیکن ابھی فیل وقت گرمی کا چانس زیادہ ہے اگر بات کی جائے تو آج درجہ حرار جو ریکارڈ کیا گیا شہر لاہور کا بائس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاپ کے ساتھ آج موجود رہے گا تو تھوڑا سے اب جو موسم ہے نا وہ گرمی کے طرف جا رہا ہے تو تھوڑا سا اب روزوں میں بھی ہمارا امتحان شروع ہونے والا ہے لیکن کیا کریں جی روزے تو رکھنے ہیں روزے تو ہم سب پر فرض ہیں اور ہم رکھیں گے بھی انشاءاللہ اگر ہم بات کریں اوورال تو آج تیتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جانے کی جو پیشن گئی گئی ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے لاہور کی اگر بات کر رہے ہیں ہم تو کیسے بھول سکتے ہیں جی فضائی الودگی کا ذکر کرنا کیسے ہم بھول سکتے ہیں لاہور کا دوسرا نمبر ہے چلیں کچھ تو ناظرین کم ہوا آج سے ایک دن یا دو دن پہلے لاہور کا پہلا نمبر تھا ہم ٹاپ کر رہے تھے لیکن اب کچھ کم ہوئی ہے فضائی الودگی لاہور کا دوسرا نمبر ہے یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے ناظرین کہ جہاں پر حکومت کا یا اداروں کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تو سب سے زیادہ جو فرض ہے وہ ہمارا ہے شہریوں کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں خاص کر چھٹ چھٹی چیزیں ہیں جو فضائی الودگی کا باعث بنتی ہیں کورا کرکٹ کو جو ہے وہ آگ مت لگایا کریں یہ بہت بڑی وجہ ہے فضائی الودگی کا اس طرح ہمارے جو پاکستان جو ہے زری ملک ہے چونکہ یہاں پر فصلوں کی بھی بہت پیداوار ہوتی ہے تو فصلوں کی باقیات کو ہم جو ہے اکثر و بیشتر جلا دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے بہت بڑی وجہ ہے فضائی الودگی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے یہ چیز بھی تو یہ ہم نے گورنمنٹ سے سوال کرنا ہے اداروں سے سوال کرنا ہے یہ بھی ہمارا رائٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے انڈویجنلز کا فرض بھی ہے تو کوشش کیا کیجئے کہ انڈویجنلی اپنا جو ہے وہ کردار ضرور ادا کریں فضائی الودگی میں ملک سے فضائی الودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا ضرور کریں ناظرین اگر اگلی خبر کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ چند دن قبل ایک فیصلہ بعد میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جی سوشل میڈیا پر خاصی جو ہے وہ یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے ایک نوجوان موٹسائیکل پر افتاری کے لیے گھر سے لینے کے لیے جا رہا تھا افتاری لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو رستے میں ناظرین اس کا جو ہے گلہ کٹ گیا یہ جو خونی کھیل جس کو ہم بسند کے نام پر یہاں جو پتنگ بازی وغیرہ ہم کرتے ہیں جس کو ہم نے مشہلہ بنا رکھا ہے ناظرین تو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی وہ خاصی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے بعد ناظرین وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہے بڑے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ کیوں نہیں رکرا ادارے موجود ہیں قانون موجود ہیں لیکن اس کے بعد وجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ناظرین ابھی کل کی بات کریں تو کسور کا علاقہ ہے جی وہاں پہ ایک بچہ جو ہے پتنگ بازی پتنگ پکڑتے پکڑتے ناظرین وہ جو ہے چھت سے گر کر جہاں باق ہو گیا اس کے علاوہ لاہور میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ لاہور کے لوہے کے روڈ سے ناظرین پتنگ پکڑا تھا اس کو کرنٹ لگنے کے ویسے وہ بھی جہاں باق ہو گیا تو یہ بہت ضروری ہے وزیراللہ پنجاب نے بھی ایکشن لیا اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے کہا ہے ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے نہ صرف پتنگ اڑانے والوں کے خلاف کاروائیاں ہوں گی بلکہ جو چھت یوز ہوگی اس کے مکینوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی ناظرین پتنگ بازی کا سامان بنانے والوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں گی اور وہ جو حجوم اکٹھا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس فورس جو ہماری کسی محلے میں کسی چھت پر جاتی ہے تو کسی بچے کو گرفتار کرتے ہیں تو ناظرین محلے کے لوگ حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے وہ گرفتار نہیں کرنے دیتے کہتے ہیں جی بچہ ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تو اب آپ کے لئے خبر ناظرین یہی ہے کہ جہاں پر بھی کسی بھی قسم کا کائٹ فلائنگ سے ریلیٹڈ واقعہ ہوگا تو زیرو ٹالرنس پولیسی ہے وہ تمام کے تمام حجوم کے خلاف کاروائیاں ہوں گی تو یہ بہت ضروری ہے ہم پہ فرض ہے پیرنٹس پہ فرض ہے انڈویجلی فرض ہے کہ ہم اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں نہ صرف اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں بلکہ دوسروں کے بچوں کو دوسروں کی جانوں کو بھی محفوظ رکھیں ناظرین اگلی خبر کی اگر بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں جی اکثر و بیچتر چونکہ رمضان کا رمضان و مباری کا مہینہ ہے تو ہمارے قومی کرکٹرز جو پی ایس ایل سے فارغ ہوں ہیں ناظرین انہوں نے عمرے کی دائیگی کے لیے ہمارا جو مکہ مکرمہ کا رخ کیا ہے تو قومی کرکٹرز کا جو ایک گروپ ہے وہ مدینہ منورہ پہ موجود تھے اور انہوں نے اس دوران نات پیش کی وہ نات بڑی وائرل ہو گئی ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے اور اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے ناظرین ہمارے قومی کرکٹرز سے جو ہمارے پاکستانی شہری ہیں ہماری جو عوام ہیں بڑے دلچسپی کا اظہار بڑی عقیدت و احترام رکھتے ہیں بڑی محبت ان سے کرتے ہیں تو ان کے اس ایکٹ کو بڑا پسند کیا گیا ہے جو وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے تو انہوں نے نات پڑی تو اس ایکٹ کو بڑا پسند کیا گیا بہت وائرل یہ ویڈیو ان کی ہوئی ہے تو ہماری نیک نمہ نائے بھی ہیں جی ان سب کے ساتھ کہ وہ وہاں پہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہ عمرہ کریں پاکستان کے لیے خاص کر کے دعا کریں جو ہمارے حالات ہیں خاص کر معوشی حالات ہیں اس کی بہتری کے لیے لازمی دعا کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد واپس آئیں گے اور دوبارہ اپنی کرکٹ کی سرگرمیوں میں مصروفی عمل ہوں گے ناظرین یہ تھا آج کے خبارات بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نئے سیکمنٹ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی ناظرین جس طرح پروگرام کے شروع میں ہم نے آج ایک آپ کو خبر شیئر کی آپ کے ساتھ پتنگ بازی کے حوالے سے جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں پتنگ بازی کی وجہ سے ہم واتنے خاصا اضافہ ہو رہا ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے کیا قوانین ہیں کیا سزا ہے کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس تمام کے اوپر بات کریں گے آج ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دیئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپی ایڈمن پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں تھینکیو سو مچ فور ایر ٹائم اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ ایک ہفتے پچھلے گزرے ہوئے ہفتے میں سر خاصا اضافہ ہو رہا ہے پتنگ بازی کے واقعات میں اموات میں سر اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا سر آپ نے بھی نظروں میں سے گزری ہوگی سر وہ ویڈیو فیصل آباد کا واقعہ ہے اس کے بعد سر خاصی انتظامیہ بھی متحرک ہوئی ہے وزارہ پنجاب نے بھی بھرہمی کا اظہار کیا ہے سر کیوں کم نہیں ہو پا رہے اس قسم کے واقعات جو ہیں دیکھیں اگر آپ اس سال کی بات کریں تو اگر پچھلے سالوں میں بھی جائیں تو ایسے واقعات روح نمع ہوتے رہیں اور پولیس ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتی رہی ہے لیکن انفارشنیٹلی اس کو مکمل جو ہے وہ کنٹرول وہ نہیں ہو پا رہی اس میں جو میری سمجھ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کی پروڈکشن کو نہیں رکیں گے بلکل بہت ضروری ہے ساری نمبر ایک نمبر دو دھاتی دور اور دوسری جو عام دھاگہ والا دور ہے اس میں جب فرق نہیں کیا جائے گا نا تو اس وقت تک جو ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب یہ دھاتی دور چل رہی ہوتی ہے تو کرنٹ بھی لگنے کے اندیشیں ہیں اس کے علاوہ یہ اتنی تیز ہے یہ چھوڑی سے تیز ہے بلکل سب اب آپ نے جو ریسنڈی ویڈیو دیکھی ہے وہ اتنی نوجوان بچہ جو ہے وہ اللہ اللہ معاف کرے وہ اپنی جان سے گیا اور اس نے اتنی ایسے گلہ کٹا ہے کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے تو یہ تو جو پروڈکشن کر رہے ہیں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی اگر کر دی جائے تو میرے خلق میں کوئی اس میں وہ بلکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہے ہی ڈیتھ مجھے بن رہی ہیں اور باقی جہرہ ہے کہ پولیس تو پولیس اس کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال کر رہی ہے پولیس والدین کو بھی انفارم کر رہی ہے پولیس مساجد میں بھی الان کروا رہی ہے پولیس دیکھیں عبادی کے تناسب سے دیکھیں گے تو پولیس کا بہت بڑی تھوڑی ریشو بن کر رہی ہے بلکل اسے تو پولیس سے زیادہ کمیونٹی کا رول جو ہے اس میں زیادہ ہونے کی ضرورت ہے جب تک کمیونٹی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی روک تھام میں پولیس کی ہیلپ نہیں کرے گی اس وقت تک یہ کام نہیں رکھ سکتا اب کمیونٹی خود اس کو انجوائے کر رہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کی روک تھام میں تھوڑا سی کمی جانا وہ مصلحہ سے بہتری نہیں ہو رہی سر ابھی میں پڑھ رہا تھا سر اخبار آج میں کل سر جلہ کسور کا علاقہ پتوں کی وہاں پہ ایک بچہ چھوٹا اور سر لاہور کا بھی ایک ایڈیا ہے سر وہاں پہ بھی چھوٹا بچہ سر وہ پتنگ کسور میں سر چھوٹا بچہ پتنگ پکڑتے پکڑتے چھت سے گر کے سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا سر اسی طرح لاہور میں جو بچہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں سر لوہے کا روڑ تھا اور وہ پتنگ پکڑ رہا تھا وہ کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ اس کی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا سر اداروں کی تو ذمہ داری ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ پولیس کر رہی ہے سر پیرنٹس کی خاص کر بچوں کے لیے کیا ذمہ داری ہیں اس حوالے سے دیکھیں یہ پیرنٹس کی تو اولین ذمہ داری ہے نا کہ جس خاندان کے اندر یہ بچے کھیر رہے ہیں اب حالت یہ ہے کہ صرف بچے نہیں کھیر رہے ہیں اس میں اس شوق میں تو بڑے زیادہ شوق سے انوالو ہوتے ہیں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ٹو تھاؤزنڈ کے اندر تو اس وقت تو اس تہبار کو بڑی اس جوش سے اور دلجمی سے منایا جاتا تھا بلکل ایسا ہے اور اس میں ساری گیترنگز ہوتی تھیں اس میں کھانے پکتے تھے اس میں ناچ گانا ہوتا تھا اس میں ساری چیزیں ہوتیں لیکن اس میں یہ تھا کہ دھاتی دور کا بلکل ایسا ہے وہ نہیں تھا بلکل ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ہمیں فرق ضرور کرنا پڑے گا کہ جو دھاتی دور کا جو استعمال ہے یا جہاں اس کی پروڈکشن ہے اس پہ تو انتہائی سخت اس پہ تو کوئی کمپروائنز نہ کریں باقی جو چھوٹی دور استعمال کر کے کھیل رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کھوکی یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دھاگے والی دور کو استعمال کر رہا ہے اور دوسرے کو وہ نہیں کرے گا بلکل بندی تو لگوانی پڑے گی اس کو اوورال بلکل لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس میں دھاتی دور کے خلاف جو ہے نا زیادہ سخت ایکشن کی ضرورت ہے بلکل صحیح بھی خاصہ برہمی کا اظہار کر چکی ہیں آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس پولیسی ہے سب بتاہیے کہ مزید کیا سخت اقدامات لاہور پولیس کی جانب سے یا پنجاب پولیس کی جانب سے لیے جا رہے ہیں اس سوالے سے دیکھیں اس میں ہمیں ان تمام اشخاص کو جو اس میں شامل ہیں یا جن کے گھر استعمال ہو رہے ہیں ان کو کوٹ کے ذریعے پابند کروانا چاہیے صحیح اور پھر اگر پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے نا وہ بھرپور جو ہے وہ کیا ایکشن ہونا چاہیے اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سخت سزائیں ہی اس کا حل ہے صحیح اور سزائیں حل میں دونوں ہیں فائن بھی ہے امپریزنمنٹ بھی ہے لیکن پھر وہی بات آگئی کہ یہ دل سے احساس کرنے کی بات ہے بلکل اور خاص طور پر جن لوگوں کا نقصان ہوتا ہے وہ لوگ تو پھر اس پہ اس کے نزدیک نہیں آتے بلکل نہیں لیکن جو لوگ اس نقصان سے بھی بچے ہوئے ہیں تو وہ اس کو محسوس نہیں کر رہے بلکل اسے کہ یہ کل ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے بلکل اسے تو اس کے لیے سزا تو ڈرانے کا ایک عمل ہے اور سوسائٹی کو کٹرول کرنے کا عمل ہے لیکن سوسائٹی کو اس طرف جو ہے نا وہ لانے کے لیے ہمیں خاص طور پر سکول لیول پہ جو ہے وہ سیمینارز کرنے کی اور سکول لیول پہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہے یہ نقصان دے ہے اس کا اس کا ایک تو فیننشل لاؤس ہے بلکل ایسی ہے اور سیکنڈلی جو ہے اس کا جانی نقصان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہے اس انٹرٹینمنٹ کا کہ جس کے سے انسان کی کوئی صحت بنتی ہو بلکل ایسی ہے یا کوئی ایسی بات ہو تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے صحیح اچھا سر پنجاب سیف سیٹیز ایتھارٹی پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر رہا ہے دیکھیں پنجاب سیف سیٹیز کے کیمرے تو لگے ہوئے ہیں بلکل ایسی ہے اور ان سے جو ہے ہر لمحہ بلحہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو لوکل پولیس ہے اس کو بلکل اس میں بھرپور جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے پھر جیسے میں نے بتایا کہ ڈرون کیمروں کا جو ہے استعمال اس سے پوری پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ چھتوں پہ کون کون سی چھتوں پہ پہلے تو نیچے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پتہ کون اڑا رہا ہے تو جب سے یہ ڈرون فیسیلیٹی آئی ہے تو اس سے جو ہے وہ بڑا واضح پتہ بھی چل جاتا ہے ویڈیو ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے ثبوت آ جاتے ہیں پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا گھر نہیں تھا یہ کئی اور سے اڑا ہے پیچھے سے اڑا ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے جو ہے تقنیقی بنیادوں پہ جو ہے سیف سیٹی وہ اپنا کردار موثر طریقے سے ادا کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں اگر اسی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم لگے رہے تو بازیہ کمی آئے گی انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کھیل کے جو ہے وہ اتنا ہی بڑھتا جائے جو کھلے دل سے اب آپ نے دیکھا ہو گیا کہ پہلے تو لیادہ لوگ اس کو کھلے دل سے انجوائے کر رہے ہوتے تھے اب کچھ اوری چھپے اگر کرتے ہیں یا اس میں آکے ہوتا ہے تو پھر پولیس اس کے غلاب ایکشن لیتی ہے صحیح آخر میں کیا ہمارے ناظرین ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پتنگ بازی کی روک تھام میں کمی کے لیے بس اس کا میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ احساس کرنے کی بات ہے کہ جب تک آپ کی احساس میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایک خونی کھیل ہے اور اس خونی کھیل سے جو ہے وہ ہم سب کا نقصان ہے تو اس وقت تک تو جو ہے یہ اس کو کھیل کو جو ہے نہ وہ کنٹرول کرنا مشکل ہے لیکن اگر ہم ایسے ایمپلیمنٹ کریں اور قانون کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سی اور امنٹمنٹ کر کے لے آئیں کہ یہ جو قاتل دور ہے اس کے بنانے والے اور اس کے جو بیچنے والے اور اس کو جو آپ اس کھیل کو کھیلنے والے اگر وہ انوال ہوتے پائے جاتے ہیں تو ان کو انتہائی جو ہے نا جس طرح یہ خون کرنے والی ایک دھات ہے اسی طرح ہی ان کو اسی لیبل کی سزا دی جائے بلکل سر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی بہت جلد روک تھام ہو جائے گی سر ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سر نے بھی بتایا کہ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے اداروں کا تو کام بلکل ہے یہ ساتھ ساتھ ہمارا انڈویجنلی بھی کردار ہے تو ناظرین آپ اگر کہیں آپ کے گرد و نواہ میں پتنگ بازی ہو رہی ہے تو ہمارا کرائم سٹوپر ناظرین ایک سرویس ہے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کی اس پہ ضرور ہمیں بتائیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایڈنٹٹی جو ہے وہ سیغائر راز میں رکھی جاتی ہے تو بلا ججک اگر آپ کے گرد و نواہ میں پتنگ بازی ہو رہی ہے اب ہمیں پکچرز بھیج سکتے ہیں ویڈیوز بھیج سکتے ہیں ہمیں بتائیے اور اپنا کردار ادا کیجئے یہاں پہ لیکتے ہیں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنے نئی سیگمنٹ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بہت دلچسپو عجیب سیگمنٹ کا جس کا نام بھی دلچسپو عجیب ہی ہے ناظرین آج ہم آپ کو ایک دلچسپو عجیب کار کے مطالق بتائیں گے جو کار ہے اس کی اندرونی لائٹس ناظرین جو ہیں وہ ڈرائیور جو بیٹھا چلا رہا ہوتا ہے اس کے مزاج کے مطابق اپنی لائٹس کو تبدیل کرتی ہے جنوبی کوریا کی ایک کمپنی ہے جس نے ایک کار متعارف کروائی ہے کار کی اندرونی لائٹس جو ہیں وہ ڈرائیور کی مزاج کے مطابق چینج ہوتی ہیں ناظرین انہوں نے خاص قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اس کار میں جو سینسرز لگائے گئے ہیں جو ڈرائیور کے دل کی دھڑکن اور پلکیں جھپکنے کے جو عمل ہے اس کو وہ محسوس کریں گے اور اس کے مطابق لائٹس کو جو ہیں وہ چینج کریں گے نہ صرف ڈرائیور بلکہ گردونوا کے ماحول جو ہے خاص کر جو موسم ہے وہ بھی خاصہ اس کے اوپر حسن انداز ہوگا ناظرین آپ ہمیں ضرور بتائیے اپنی آرہ سے اس خبر کو بھی جا کے سرچ کیجئے اور اپنی آرہ سے ہمیں ضرور اگا کیجئے کیونکہ آپ کی آرہ ہمارے لئے بہت اہم ہے آپ ہمیں کی آرہ ہمارے لئے بہت ویلیویبل ہے اگر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیے اور اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے